سی میں آپ سب کی سلامتی ہو میں بھی رات کے دس پجرے تھے تو میں دعا کر رہی تو میں نے کہا چلے آپ لوگ کے ساتھ کچھ کلام کی آیتیں شیئر کرتی ہوں تو میں نے دعا تو کر لیے لیکن اب میں آپ لوگ کے ساتھ کلام کی ایک آیتیں وہ شیئر کروں گی اے خداون میں اپنی جان تیرے طرف اٹھاتا ہوں اے میرے خدا میں نے تجھ پر توقل کیا ہے مجھے شرمندہ نہ ہونے دے میرے دشمن مجھ پر شادیاں نہ بجاتے ہیں خداون کے پاکلام کے پڑھے سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون دکھا شکر ہو تو ابھی میں آپ لوگ کے ساتھ خداونی اس مسیح کا زندہ کلام یعنی تو جی میں نے یہ کلمیں ایک کو پی کو پر لکھے تھے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پہلا کلمہ ہے باپ ان کو معاف کر یسو نے سلیب پر ان کو معاف کیا جنہوں نے اس کے ساتھ برا کیا تھا دوسرا کلمہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس موگا یعنی اس ڈاکو کو جس نے توبہ کی تھی اور تیسرا کلمہ محبت کا ہے یسو مسیح نے سلیب پر اپنی محبت دکھائی چوتھا کلمہ اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یعنی کہ خدا نے اپنے باپ سے یہ کہا کہ تو نے مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیا اور پانچوہ کلمہ میں پیاسا ہوں خداون کو فک بوٹ پیاس لگی تھی لیکن ان ظالموں نے خداون کو پانی بھی نہیں پیلایا چھٹا کلمہ تمام ہوا یعنی کہ سب کچھ ہو گیا جو کتابوں میں لکھا ہوا تھا اور ساتھوہ کلمہ ساتھوہ کلمہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں تیرے ہاتھوں میں سوپتا ہوں یعنی کہ خدا نے یعنی کہ خدا نے اپنے خدا باپ سے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سوپتا ہوں اور یہ سب کچھ تب ہوا جب یہ سمسی نے جان دینے سے پہلے یہ سنی یہ سلیپ پر ساتھ کلمات بولی اسی لئے ہم لوگ اسٹر مناتے ہیں ان سب چیزوں کا یہ مطلب ہوتا ہے جیسا کہ اب روزے چل رہے ہیں تو ہم لوگ سب کچھ لوگ اپنے گھروں میں باتیں کروا رہے ہیں اور روزے کھلوا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ سب کے ساتھ خدا ہمیشہ رہے اور میں آپ سب کے لئے دعا کروں گی کہ خدا آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور بس آج کا میرا توپک یہیں تب تھا اور مسیح میں آپ سب کی سلام